السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جب آپ کو خواب کے اندر بھیک مانگنا پڑ جائے خواب میں ایسی حرکت کرتے ہوئے خود کو دیکھو تو اس کی تبیر جان لو اور جان کر تبیر آپ خوشی سے اچھل پڑیں گے تو اس کی تبیر بیان کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو ابھی فرما دیں تاکہ ہر آنے والی اچھی اچھی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے گدہ گری کرنا مانگنا یہ ایک لانت ہے اور کوئی بھی عزتدار نہیں چاہتا کہ زندگی میں کبھی بھی اس کو بھیک مانگنا پڑ جائے لیکن خواب میں کسی کو خود پر اختیار نہیں رہتا اور وہ خود کو کبھی بھیک مانگتا ہوا دیکھ لیتا ہے تو اس کی تبیر کیا ہے حضرت ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں کوئی بھیک مانگتا ہوئے خود کو دیکھتا ہے کچھ طلب کرتا ہے تو اس کی تبیر یہ ہے کہ اس کو خیر منفعت بہت زیادہ ہوگی اور وہ خوشحال زندگی گزارے گا مگر لوگ اس کو ملامت کریں گے اگر وہ خواب کے اندر دیکھے کہ گھر گھر جاگ کر دروازے کھٹ کھٹاتا ہے اور لوگوں سے کوئی چیز طلب کرتا ہے لیکن اسے کچھ نہیں دیتے لوگ تو اس کی تبیر یہ ہے کہ اس کا کام رک جائے گا خواب میں بھیک مانگنا یہ چار وجوہات پر دلالت کرتا ہے پہلی خیرات دوسری منفعت تیسری معیشت اور چوتھی عزت و مرتبہ بعض محبیرین کی نظر میں خواب میں بھیک مانگنا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اس میں نفس کشی کا رجعان پیدا ہوگا تکبر رعونت سے جان چھڑوائے گا اور درویشی خود کے اندر پیدا کر لے گا اور رب العالمین اس کو ہدایت عطا فرمائے گا امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا والسلام